اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ دوستوں اور سب خیریت سے ہوں گے سپسیفک ریف ایک کی ایک اور لیکچر کے ساتھ آبنے رکھیں گے اس لیکچر میں ہم چار سیکشنڈ ڈسکس کریں گے سب سے پہلے میں ہم پر ایک چھوٹا سا ریکویسٹ آبس کروں گا کہ ابھی تک اگر آپ نے ایک چینل کو سبسکرائب نہیں گے کائنلی گو آئید ان ہیٹ دے سبسکرائب بٹن تو چلی جی کانٹریکٹ آف ویچ یعنی سیکشن تھرٹی ایک جنرل رول ہے یہاں پہ بنیادی طور پر ہم جو چپٹر ڈسکس کر رہے ہیں یہ سپسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے حوالے سے ہے یہاں پہ ایک جنرل رول بتایا گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی کانٹریکٹ کی سبجک میٹر پارشلی ڈسٹرائب ہے یا سیسٹو ایگزسٹ ہے یا اس کی جو پارٹ جو ہے انلافل ہے تو کیا یہ کانٹریکٹ سپسیفکلی انفورس ہو سکتا ہے تو بنیادی طور پر یہ جنرل رول یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی کانٹریکٹ ہے جس کی پارٹ سیسٹو ایگزسٹ ہے چاہے وہ لاز پارٹ، سمال پارٹ ہے یا انڈیپینڈنٹ پارٹ وہ سیسٹو ایگزسٹ ہے تو وہ کانٹریکٹ سپسیفکلی انفورس ہو سکتا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا ہے اس کو کانٹریکٹ ایکٹ کے ساتھ آپ نے کنفیوز نہیں کرنا ہے یہ سپسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے حوالے سے ہے اور یہ سپسیفک ریلیف ایکٹ ہے اور سپسیفک ریلیف ایکٹ جس طرح میں نے آپ لوگوں پہلے بھی بتایا تھا اس کا آور رائیڈنگ ایفیکٹ ہے اور انی ایڈر لاسٹ یعنی یہ جو ہے سپسیفک پرفارمنس آف کانٹریکٹ کا کانٹریکٹ ایکٹ پر آور رائیڈنگ ایفیکٹ ہے یعنی یہ پریویل کرے گا یعنی اگر سیکشن فیفٹی سکس آف کانٹریکٹ ایکٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی کانٹریکٹ جس کی اوبجیکٹ انلافل ہے یا وہ انلافل ہو جاتی ہے یا وہ دسٹرائی ہو جاتی ہے تو وہ کانٹریکٹ وائٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کانٹریکٹ جس کی پارٹ جو ہے سیز ٹو ایگزسٹ ہے یا وہ دسٹرائی ہو چکا ہے یا اس کی پارٹ انلافل ہو چکی ہے تو وہ کانٹریکٹ جو ہے سپسیفکلی انفورس ہو سکتا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھے ہمیشہ عدالت کوٹ جج انصاف کے اصولوں کے مطابق اس کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے کہے گا تو چلے جی اس کے لیے کیا رول ہے سکشن فورٹین میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سپسیفک یعنی سپسیفک پرفارمنس آف پارٹ آف کانٹریکٹ یہ پارٹ ان پرفارم اس مال یہاں پہ دوسری بات یہاں پہ بھی سکشن تھرٹین میں جنرل رول بتایا ہے سکشن فورٹین میں ہمیں واضح کرتا ہے مزید اس کو کیا کرتا ہے موڈیفائی کرتا ہے کہ بھئی اگر سمال پارٹ ان پرفارم ہے تو وہ کانٹریکٹ ان فورس ہوگی تو کس طرح ہوگی بنیادی طور پر یہ بتا رہا ہے کہ اگر سکشن فورٹین میں اگر کوئی کانٹریکٹ ان پرفارم ہے اگر کوئی کانٹریکٹ جس کی سمال پارٹ ان پرفارم ہے اور دوسری طرف جو ہے کوٹ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہ کنٹریکٹ کی سمال پارٹ انپرفارمٹ ہے اور جو جس کے پاس رونگ ہوا ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ یعنی اس انپرفارمٹ پارٹ کے لیے کمپنسیشن ایکسیپٹ کر رہا ہے اور دوسری جو رونگ ڈوئر ہے یا جس نے کنٹریکٹ کیا تھا جو سبجیکٹ میٹر بھیج رہا تھا جو چیز بھیج رہا تھا وہ اس سمال پارٹ کے لیے وہ کمپنسیشن دینے کے لیے تیار ہے تو وہ کنٹریکٹ سپیسیفکلی انفورس ہو سکتا ہے اور کوٹ اس کنٹریکٹ کو سپیسیفک پرفارمنس کے لیے کہہ سکتا ہے فارٹ سمبل میں آپ ایکزامپل دیتا ہوں آپ کو میں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے سو بیکس شوگر پروائیڈ کرنے کا ابھی بات یہ ہے کہ میرے جو اسٹور تھی اس میں بدقسمتی سے ایٹی بیکس شوگر تھے لیکن میں نے غلطی سے آپ کے ساتھ سو بیکس شوگر کا معاہدہ کیا ابھی بات میں مجھے جب پتا چلا اور میں نے آپ کو کہا کہ بھئی میرے پاس تو ایٹی ایویلیبل ہے ٹوئنٹی میرے پاس ایگزیسٹ نہیں کرتے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے آپ بیس کا مجھے کیا دیں کمپنسیشن دیں ڈیمیجز دیں اور میں کہتا ہوں کہ بھئی چلو میں بیس کا آپ کو ڈیمیجز دیتا ہوں تو یہاں پہ اگر یہاں پہ یہ آپس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے آپس میں ایگریمنٹ ہوتی ہے اور سمال پارٹ انپرفارم ہے تو یہاں پہ وہ کنٹریکٹ سپیسیفکلی انفورس ہوگا اور میں آپ کو ایٹی بیکس شوگر پروائیڈ کروں گا اور بعد جو بیس سمال پارٹ انپرفارم اس کے لیے میں آپ کو ڈیمیجز دوں گا تو یہ کنٹریکٹ سپیسیفکلی انفورس اس انداز میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ جو ہیں ہمارے پاس سیکشن فیفٹین ہے فیفٹین میں کہہ رہا ہے سپیسیفکلی پرفارمس آف کنٹریکٹ جہاں پہ یعنی آپ میں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کی ہے یعنی ایک ایگریمنٹ ہے جہاں پہ آفرر اور آفری پرومیزر اور پرومیسی کنٹریکٹ کرتے ہیں لیکن اس کنٹریکٹ کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ یعنی جس کا لارچ پارٹ جو ہے انپرفارمٹ ہے یا اس کی لارچ پارٹ جو ہے ڈسٹرائی ہو چکی ہے یا سی ایس ٹو ایگزیسٹ ہے یا انلافول ہے فالزامل میں نے آپ کے ساتھ سو بیکس شوگر کا ایگریمنٹ کیا تھا لیکن بعد میں جب میں نے اپنے سٹور میں جا کے دیکھا تو فیفٹی بیکس جو ہے ڈسٹرائی ہو چکے تھے کسی نے چورا لیے تھے ابھی کیا یہ کنٹریکٹ سپیسیفکلی انفورس ہوگا تو یہاں پہ لوئی ہے انصاف کے اصول یہ ہیں سیکشن فیفٹین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کنٹریکٹ سپیسیفکلی انفورس نہیں ہوگا لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں یہاں ایک پروویزو ہے کہ یہاں ایک کنڈیشن ہے ایک شرط یا جملہ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے اگر جو شخص جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے فارجامپل جو پرویزی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ خیر ہے آپ وہ پچاس بیکس بھی مجھے دے دیں لیکن یہ انفورس ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ جو پرویزی ہے وہ فیفٹی بیکس شگر کے لیے وہ اپنی تمام ڈیمیجز اور جو بھی ڈیمیجز اس کو ہوئے ہیں جو بھی کمپنسیشن اس کو ملنی ہے ان پچاس شگر کے لیے ان کو اگر وہ ویف کرے اگر وہ پچاس بیکس شگر کے لیے جو ان کو کمپنسیشن ملنی ہے جو ڈیمیجز ان کو کازٹ ہوئے ہیں ان کو اگر وہ ویف کرے تو وہ کنٹریکٹ سپیسپکلی انفورس ہو سکتا ہے دیکھو بھائی سیمبل بات یہ ہے دو اشخاص کے درمیان معاہدہ ہوئے سو بیکس شگر کا ابھی جو لارج پارٹ جو ہے یہاں پہ فیفٹی بیکس شگر جو لارج پارٹ ہوگی ہے سمال پارٹ ہوتے نہیں ہیں آدھا پورا کے آدھا یعنی یہاں پہ کنٹریکٹ یعنی کیا ہے مسئلہ ہے آدھا کنٹریکٹ کا مسئلہ ہے ابھی یہاں پہ پہلا کہہ رہا ہے کہ وہ انفورس نہیں ہو سکتی پہلے سیکشن فیفٹین میں اوپر کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا کنٹریکٹ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں پارشلی یعنی جس کو جس کا جو میجر پارٹ جو ہے وہ انفورس نہیں ہو سکتی لیکن یہاں پہ ایک پروائیز ہو ہے پروائیڈیڈ دے کہ اگر جو شخص وہ اسپیسیفک انفورسمنٹ کے لئے کہہ رہا ہے اگر وہ کمپنسیشن وہ جو باقایہ کنٹریکٹ کے لئے جو سیس ٹو ایگزیسٹ ہے جو انپرفارمد ہے اس کے لئے اگر وہ ڈیمیجز کو ویف کرے تو وہ کنٹریکٹ اسپیسیفکیلی انفورس ہوگا اور ہو سکتی یہ شرط یہ ہے کہ وہ جو پارٹ جو انپرفارمد ہے لارش پارٹ ہے اس کے لئے جو ڈیمیجز ہیں کمپنسیشن کو ویف کرے اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس سیکشن سکسٹین ہے سپیسیفک پرفارمنس آف انڈیپینڈنٹ پارٹ آف کنٹریکٹ دیکھو میں نے پہلے کی بھی بتایا تھا کہ اگر انڈیپینڈنٹ پارٹ ہے وہ سپیسیفکلی انفورس ہوگا فرض اول میں نے آپ کے ساتھ اگریمنٹ کی ہے دس لاکھ روپے پہ میں نے آپ میرا اور آپ کے درمیان کیا ہو گیا ہے بات ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دو پلوٹ پروائیڈ کروں گا لیکن بات میں مجھے پتا چلا جو ایک پلوٹ تھی وہ میری ملکیت نہیں تھی وہ میرے بائی کی ملکیت تھی یا میرے پاس دو پلوٹ میں نے آپ کے ساتھ دس لاکھ کا اگریمنٹ کیا دو پلوٹ الگ الگ لیکن ایک ہی کنٹریکٹ میں میں نے آپ کو بیج دیا ہے دس لاکھ روپے میں ابھی بات یہ ہے کہ ایک پلوٹ پر کیس چل رہی تھی کیس کا فیصلہ میرے خلاف آ گیا اور تو یہاں پہ جو ایک پلوٹ تھا وہ کیا چلا گیا میرے ملکیت سے چلی گئی ابھی ایک پارٹ میرے پاس رہ گیا ہے وہ انڈیپینڈنٹ پارٹ وہ پلوٹ ایک پلوٹ ابھی اس ایک پلوٹ جو ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کے لیے میں آپ پانچ لاکھ روپے آپ کو دے آپ مجھے دے دیں اور یہ کنٹریکٹ انڈیپینڈنٹ ہے وہ سپیسپکلی انفورس ہو سکتی ہے چاہے جو بھی چاہے جو پرومیسر ہے وہ بھی چاہے اس کو اسپیسپکلی انفورس کر سکتا ہے پرومیسی ہے وہ بھی چاہے اس کنٹریکٹ کو سپیسپکلی انفورس کر سکتا ہے تو امید کتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر ہے آپ کو پسند ہے پسند ہے لائک ضرور ملک مجھے جیسے تک دا بہت سارا خیال لگے اللہ پیس با بائی مجھے جیسے تک دا بہت سارا موسیقی